اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین گرامی میرا نام ہے محمد انس اور آپ دیکھ رہے ہیں ای ایش ڈی وی ناظرین گرامی بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں اپنے بزنس کو لے کر یا پھر اپنے اگزیم کو لے کر بہت ساری طرح کی پریشانیاں دنیا بھر کے اندر لگی رہتی ہیں لوگ اپنے مسائل کو لے کر پریشان رہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس کے اندر کوئی مدد کرنے والا مل جائے لیکن ناظرین گرامی میں آپ کو بتا دوں کہ اس دنیا کے اندر اللہ تبارک وطالعہ کی مدد سے زیادہ کوئی بھی چیز بڑی نہیں ہے یعنی کہ اگر اللہ تبارک وطالعہ نے آپ کی مدد کسی بھی کام کی اندر کر دی تو وہ انشاءاللہ تبارک وطالعہ کام ہو ہی جاتا ہے چاہیں کتنا ہی زیادہ مشکل ہو یا پھر اس دنیا کے اندر رہنے والے لوگ کتنے ہی زیادہ اس کام کو روکنے کی کوشش کریں آپ کو فیل کروانے کی کوشش کریں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ کی مدد اگر آپ کے ساتھ میں ہے تو پھر آپ کو اس دنیا کے اندر کامیاب ہونے سے کوئی بھی نہیں رکھ سکتا ہے چاہے پھر وہ آپ کا بزنس ہو آپ کا اگزیم ہو یا آپ کا جو بھی مسئلہ ہو وہ حل ہو جاتا ہے تو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے والا ہوں جس کو انشاءاللہ تبارک وطالعہ اگر آپ کریں گے تو آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور اللہ تبارک وطالعہ کی مدد آپ کے ہر کام کے اندر آئے گی دوسری بات یہ ہے کہ یہ وظیفہ زیادہ بڑا نہیں ہے گھبرانے کی بات نہیں ہے اس کو آپ آسانی کے ساتھ میں اپنے گھر ہی کے اندر کر سکتے ہیں اور کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے تو چلیے آپ کو وہ وظیفہ بتا دیتے ہیں ناظرین اگرامی جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ کے ننیانوے اسمائے حسنہ ہیں یعنی کہ یا رحمان یا رحیم یا عزیز اس طریقے سے جو اللہ تبارک وطالعہ کے نام ہوتے ہیں وہ ننیانوے نام ہیں انہی ناموں میں سے ایک نام ہے اللہ تبارک وطالعہ کا العزیز کیا ہے العزیز تو آپ کو اس العزیز کا ورد کرنا ہے کتنی مرتبہ کرنا ہے کتنے دن کرنا ہے یہ میں آپ کو سارا بتا دیتا ہوں تو آپ کو سب سے پہلے اللہ تبارک وطالعہ کے ننیانوے ناموں میں سے جو ایک نام ہے العزیز اس کو صحیح طریقے سے یاد کر لینا ہے اور صحیح طریقے سے پرناؤنس کر لینا ہے اس کے بعد میں آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے وضو کریں گے اور وضو کرنے کے بعد میں ایک جگہ پر بیٹھ جائیں گے اور بیٹھنے کے بعد آپ کو گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھنی ہوگی دروش شریف آپ کو اسی بھی پڑھ سکتے ہیں جو بھی آپ کو یاد ہو اور اس کے بعد میں آپ کو سو مرتبہ یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو اس کا ورد کرنا ہے جب آپ سو مرتبہ یا عزیزو کا ورد کر لیں گے تو اس کے بعد میں آپ کو پھر سے گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھنی ہوگی تو اس طریقے سے یہ چھوٹا سا آپ کو ورد کرنا ہے اور آپ کو لگاتار گیارہ دن تک یہ ورد کرنا ہے تو اس طریقے سے جب آپ کر لیں گے آپ کے گیارہ دن پورے ہو جائیں گے اس کے بعد میں انشاءاللہ تبارک وطالع آپ کا کوئی بھی کام اٹکا ہوا ہے یا پھر اگزیم کے اندر آپ یعنی کہ کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں آپ کا بزنس نہیں چل پا رہا ہے یا پھر آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو اس کے اندر انشاءاللہ تبارک وطالع اللہ تعالی کی مدد آپ کے ساتھ میں ہوگی اور وہ آپ کا کام آسانی کے ساتھ میں ہو جائے گا تو امید ہے کہ یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کے کام آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو قائم آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں ایک اور شاندار ویڈیو کے اندر جب تک کے لیے اللہ حافظ